حضرت علی کی گھر میں سب نے روزہ رکھا ہے حضرت فاطمہ نے بھی روزہ رکھا ہے دو بچے ہیں ابھی ان کے چھوٹے ہیں لیکن روزہ رکھا ہوا ہے مغرب کا وقت ہونے والا ہے افتاری کا وقت ہونے والا ہے سب کی سب مسلحہ بچھا کر رو رو کر دعا مانتے ہیں حضرت فاطمہ دعا ختم کر کے گھر میں گئیں چار روٹی بنائی اس سے زیادہ ان کے گھر میں اناج نہیں ہے حضرت فاطمہ چار روٹی لاتی ہیں پہلی روٹی اپنے شوہر علی کے سامنے رکھ دی دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حسن کے سامنے رکھ دی دیسری روٹی اپنے چھوٹے بیٹے حسین کے سامنے رکھ دی اور ایک روٹی خود رکھ لی مسجد نببی میں آزان ہو گئی سب نے روزہ کھولا سب نے روٹی کھائی مگر دوستوں اللہ کی قسم وہ فاطمہ تھی وہ فاطمہ تھی جس نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی کو دوپٹے سے باندھنا شروع کر دیا یہ معاملہ حضرت علی نے دیکھا اور کہا کہ فاطمہ تجھے بھوک نہیں لگی ایک ہی تو روٹی ہے اس میں سے آدھی روٹی دوپٹے میں باندھ رہی ہے فاطمہ نے کہا اے علی ہو سکتا ہے میرے بابا جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری میں کچھ نہیں کھایا وہ بیٹی کیسے کھائی گی جس کے باپ نے کچھ نہیں کھایا فاطمہ دوپٹے میں روٹی باندھ کر چل پڑی ادھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا کر آ رہے ہیں حضرت فاطمہ دروازے پر کھڑی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا اے فاطمہ تم دروازے پر کیسے فاطمہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہندر تو لے کے چنے حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے کہا جب افطار کی روٹی کھائی تو آپ کی یاد آگئی کہ شاید آپ نے کھایا نہیں ہوگا اس لیے آدھی روٹی تو پٹے میں باندھ کر لائیں روٹی دیکھ کر ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور کہا اے فاطمہ اچھا کیا جو روٹی لے آئی ورنہ چوتھی رات بھی تیرے بابا کی اسی حالت میں گزر جاتی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کھانے کے لیے بیٹھے فاطمہ نے کہا بابا جان آج اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں کی اور چھوڑے چھوڑے ٹکڑے کیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانے لگی روٹی ختم ہو گئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہاروں نے لگتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا فاطمہ اب کیوں روتی ہو کہا اببا جان کل کیا ہوگا کل کون کھلانے آئے گا کل کیا میرے گھر میں چولا جلے گا کل کیا آپ کے گھر میں چولا جلے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیارا ہاتھ فاطمہ کے سر پر رکھا اور کہا کہ فاطمہ تو بھی صبر کر لے اور میں بھی صبر کرتا ہوں ہمارے صبر سے اللہ امت کے گناہگاروں کے گناہ معاف کرے گا اللہ اکبر یہ ہوتی ہے محبت جو نبی کو ہم سے تھی امت سے تھی یہ گناہگار امت ہی ہم ہی ہیں جن کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو کے رہے نبی کی بیٹی بھوکی رہی اور آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ان کے لیے کل قیامت کے دن میں اور آپ کیا جواب دیں گے اے مسلمانوں اب یہ وقت ہے صدر جاؤ ورنہ دیر نہ ہو جائے تمہارا وقت نہ آ جائے اس لیے ابھی وقت ہے توبہ کر لو اور صدر جاؤ نمازیں پر ہو اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرو موسیقی